دوبارہ موقع میرے زندگی میں تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کہیں گے یہ نہیں کرنی یہ نہیں کرنی یہ نہیں کرنی میں یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جو ماضی اپنا گزارہ ہوئے رہا یہ بائی گوڑا کو میں ساچہ بتاؤں گا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے میں اس وقت کو پشتا آ رہا ہوں روٹی تو میں وہی ہے جو میں نے کھانی ہے میرے مقدر میں لکھی تھی یہ جرائم سے یا کرائم سے یا دشمنی کی آر میں جو بھی بندے کرتے ہیں ان سے روٹی پوری نہیں ہوتی میرا سو پورا نہیں ہوتا تھا ایک دن میں دل کو سمجھایا میں نے کہا یہ تو قبر میں جا گئی پورا نہیں ہونا سات سال ہو گئے ہیں سو پورا کر لیا ہے اور یہ چیز جو ہے نا ایک چیز آپ کو بڑی زبردہ سے بتاتا ہوں غلط اور دو نمبر پیسہ ہے خواہ وہ کسی سے جگہ ٹیکس لیے ہے خواہ وہ کوئی پورڈر بیچ کے کمائی ہے کوئی منشیات بیچی ہے کوئی رنڈی بادی کا پیسہ ہے جوے کا کمائی ہے برکت نہیں ہو گئی میری بات یاد رکھے گا پانچ پانچ دس دس لاکھ رو بھی اگر ایک ایک دن میں کمائی ہے نا تو کھو کی مٹی کھو میں لگ گئی ہے کسی اور چکر میں میں نکل گئے ہیں لیکن سات سال سے یقین کی جگہ پانچ ہزار رو بھی جیب میں ہوتا ہے نا کتنی مہنگائی ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتا اتنی برکت ہے اس کام میں نا میں کبھی بھی وہ کام نہیں کروں گا جو میں نے دو ہزار پندرہ سے پہلے کی ہیں صحیح میں اگر مجھے دوبارہ زندگی جب آپ میں یہ سوچا کہ یار یہ بس ہوئی مومنٹ یہ تھی بڑی لمبی بات ہو جائے میں نے ایک پروگرم کیا ہوئے میں نے بتخیں اور مرگیاں کٹھی رکھ دی تھی اچھا ان میں بتخیں بھی رکھ دی تھی اور بڑے جانور میں نے مکس کر دی ان کے میں نے انڈے چینج کر دی ہے بچے نکلے ہیں ان میں سے نا تو بچوں کو داگے باندھ گیا جو بتک کے جو بچے تھے نا وہ پانی میں چلے جاتے تھے تو ان کی مائیں جو مرگیاں تھی وہ باہر کون کون کر رہی تھی نہیں یعنی وہ انتر نہیں جاتی نہیں ان کی بریڈ کے وینٹ ہی کا تارا کام تو جب میں نے یہ چیز دیکھی نا تو میں نے کہا ان کا تو کوئی فریشتے نہیں اللہ تعالی نے رکھے ہوتے جو لکھ رہے تھے تو ان میں پانی میں جانا ہے یا نہیں جانا بھائی برت یہ چیزیں ان کو کس نے سکھائیں میرے ذہن میں اسی یہ بات ہے کہ اللہ تعالی صاحب کوئی دیکھ رہا ہے اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں ہم اندھیرہ کر لیتے ہیں شاید فریشتوں کو نظر نہ آ رہا ہو بندے کے ذہن میں یہ بندہ گناہ اسی لئے کرتا ہے نا اگر بندے کو بتا ہوگا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے فریشتے دیکھ رہے ہیں تو بندہ کبھی یہ گناہ نہ کرے تو گناہ کر جاتے تھے جرم کر جاتے تھے براہی کر جاتے تھے ہر برے کام کو اچھائی سمجھ کے کر جاتے تھے لائلہ اللہ محمد رفضہ جب مجھے یہ احساس ہوگا رہا کہ یہ پرندے جو ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے چھے ساسو پرندہ تھا یعنی بریڈ تھی بچوں کی ماں کی کوئی میرا دو ڈائسوں کے گریب میرے اوپر مروی اور یہ جانور تھے مادیاں جو تھی تو وہ میں نے جب دیکھ لیا تو مجھے خوف آ گیا میں میرا خیال ہے ڈیڑھ دو دن مجھے بخاری نہیں ہوتار رہا تھا میرے گھر پہلے کہہ رہے ہیں کہ اس کو زندگی میں بخار رہی چڑھا کیا ہو گیا ہے وہ خوف پڑ گیا تھا کہ یار میں نے وہ کام کیا وہ بھی اللہ کو بتا ہوگا وہ پہلے تھوڑا نا شیطان ان چیزوں کے طرف نہیں جانے جاتا تو بس وہ جو چیز سے مصول میں بدل کر آخر گیا ابھی میں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتا ہوں کہ جو فریشتے جو چھترول پر بھی ہو جانا معافی مل جائے اگر کی بھی ہو چھتر چھتر پڑے میں معافی ہو جائے وہ کام نہ کریں جس کا مجھے بار بار زندہ کر کے مارا جائے گا وہ کام نہ کریں تو میں نے ان سے بلکل پرہیز کر دیا لیکن وہ جو دنیا داری ہے نا وہ اس لیے نہیں چھوڑی کہ وہ سام کو کہا نا کہ تم ڈنگنا چھوڑ دو تو لوگوں نے مارنا شروع کر دیا پھر سیان نے اس کو کہا پترہ شوشا رکھی وہ شوشا کہ یہ جو تھوڑی بہت کوئی گھڑ پڑ ادھر کا مار ادھر یا ادھر کا مار ادھر وہ ایک دائرے کے حد میں رہ کے جائے رہاں وہ اللہ کا کرم میں کہ وہ میں نے اپنے کو اس میں لاغے رہاں سانچے میں ڈھان لیا ہوئے اور سو پورا ہو گیا ہوئے اچھا تو یہ یوٹیوب کا خیال کیسے آگیا ہے اس میں میں موٹیویشنز باتیں بھی کروں لیکن لوگ آپ کو سندے بھی ہیں اس حوالے سے بھی یہ خیال کیسے ہے میرا اخبار تھا روزنا مہاز اچھا خورم پاشا میرا چھوٹا بھائی ہے بہت پیارا میرا بھائی ہے اس نے مجھے اس ٹریک پہ چڑھایا تھا اخبار جو ہے نا ہم نے اس کا اے بی سی بھی کروا لیا میں نے فور کلر روٹری مشینیں لگا رہی ہیں ایس ایم تقویم تنویر عباس نکویر ندیم جونیئر خورم پاشا ان کے والی صاحب یہ سب ہمارے سٹاف شامل ہے یعنی اڈیٹر تھے ان کے والی صاحب خورم اڈیٹر تھا ہم کے والی صاحب چیف اڈیٹر تھے تو مجھے خورم بھائی نے بہت زیادہ پولش کیا ہے یہاں پہ ڈیٹھ سو کا عملہ یہاں پہ کام کرتا تھا اسی بیلڈنگ کے اندر اچھا تو اس کے بعد روٹری مشین ہم نے ایک نئی بیلڈنگ خریدی وہاں پہ فور کلر روٹری مشین یہاں جلیدہ علی محان کا انصاف جونیئر سلیم صاحب کا اور بڑے بڑے خبار یہاں پہ پرنٹ ہوتے تھے ان کے مشینیں خراب ہیں یہاں پہ بھی بھیج دیتے تھے اور جنگ کا روزہمہ انقلاب جو دن کا خبار تھا ہمارے پاس یہاں پہ پرنٹ ہوتا تھا تو یہ وہ خبار نہیں ہے جو برائے نام تھا کروڑا روپے کی میری انیسٹرنٹ تھی وہ پھر دوزار ساتھ میں نے چھوڑ دیا یہ یوٹیو چینل تو بس میں فیس بوک میں لوگوں سے پیار کرتا باتیں کرنی وہ کرتے کرتے کروڑنا آ گیا کروڑنا میں جو ہے میں نے سوچا کہ یہاں لوگوں کو مصروف کروں میں نے سوال لکھ کے لگانے شروع کر دی ہے کہ جی جس قیدی کو پھانسی دیتے ہیں اس کا بزن کتنا ہوا چاہیے لوگوں نے مزاہ اکھڑایا کئی لوگوں نے کہا یہ اتنا اتنا میں نے جب جواب دیو سو کرتا کہ آٹھ نو سو ہزار کومنٹ سوچ کے وقت تو میں نے دیکھا لوگ اتنی توجہ مجھے دے رہے ہیں یہ چیزیں مجھے پیج پہ لے ہیں اور چینل پہ لے ہیں آہستہ آہستہ چبلیں مارتا تھا پہلے کوئی ادھر کی بات ادھر کی جو میرا سٹائل سا لائف کا لوگوں نے مجھے چوئی سا سگرٹ نہ پیو برا لگ دیا میں نے یعنی سگرٹ بھی رہا ساتھ باتیں سنا رہا ہوں پھر کئی دور ایسے ہونا کہ ساتھ وہ کھا رہے ہیں دالشل کھا رہے ہیں چپس ہوا رہا کھا رہے ہیں نمکو کھا رہے ہیں گرائی وٹر پی رہے ہیں لوگوں نے مجھے چوئی سا کی چبلہ مارتے ہیں پھر میں نے سنا یہ باتیں کرتے کہا تو کئی دور ایسے بات کر رہا ہوں اور ساتھ ہے ناصر در آ وہ مجھے پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے لوگوں نے جو ہے نا پیار کر کر گئے لوگوں نے مجھے جو ہے نا زیچ نہیں کیا لوگوں نے مجھے چوئی سا گالے بڑی مزدار نہیں لیکن جو بار بار گرائی وٹر پیندے ہونا بہت برا لگتا ہے حالانکہ وہ ویسی چیز نہیں دی جیسے کلر سے آپ کو کہیں یہ کیا ہے کیا نہیں تو بڑی وہ چبلز جو ہے نا ہم بھی مکس کار جاتے تھے آج سا ایسا لوگوں نے مجھے پالش کیا جو بار ہم نے آہ تم نیل بھی دریکشنی دے رہے ہوتے ہیں کہ تم نیل بھی میرے انتوابی کیسے بنانا ہے آپ نے یار وہ اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ مجھے اب وہ اچھے نہیں لگتے کوئی مجھے آپ جاگے لکھ رہے ہیں انڈر ورڈ کا ڈاؤن میں آپ سے لڑوں گا اب نفرت ہو گئی ہے ایک ٹائم ہوتا ہے ایک ایج ہوتی ہے ابھی کئی لوگ یہ کہتا ہے کہ شاہید چوڑری نا لوگوں کہتا ہوں مجھے ڈاؤن لکھو ہیں اور میری بار میرا اپنا چینل نہیں ہے میں اپنے چینل کو اپنا کو ڈاؤن کہتا رہا ہوں میں نہیں کہتا ہوں میں آپ کو سب سے پہلے کیا کہا ہے جنمن یا بتائیے ایک ذائلی آپ نے کہا کہ تھم میرے ایک اوپر کوئی ایسی بات نہ لکھے گا اندر آپ مجھے یہ بھی پوچھیں چوڑی صاحب چلانہ کا میں کنی دفعہ کیتا ہے میں تانوید آتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں کہا تو بات تو یہ ہوتی ہے نا صحیح اچھا میں ایک انٹروی میں آپ نے یہ بھی ایک دفعہ کسی میں کہا ہے چینل پر کہ اگر پاکستان میں کسی بندے کا بھی کوئی قرضہ فسا ہو گئی پیسے فسے میں تو میرے رابطہ کریں میں نکلوا دوں آپ بھی میرے سا رابطہ کریں پانچ پرسنٹ آپ کا میں تیس پرسنٹ لیتا ہوں اور جس کی میں ہاں کر دوں گا نا کہ ہاں میں دلواؤں گا میں آلہ دن کا چراغ آپ کے سامنے رگڑوں گا پیسے ٹیبل کو پڑے ہوں گا اب آپ مجھے پوچھیں چراغ کہاں پہ وہ میں نہیں بتاؤں گا اس کی وجہ پوچھیں کیا ہے وجہ پوچھیں کیا ہے اب یہ پوڈگاست چھوڑ دیں گا آپ بھی کہیں کہ چراغ میں دیں گا یہ بجا ہے بڑا ملتہ بڑا ایک طریقہ ہے بڑا لیگل طریقہ ہے اور اس میں آگا پیسے پیمنٹ ہیں لوگوں میں نے ابھی ہم نے پچھلے مینے جو ہے نا میرا حال ہے بارہ کروڑ اور ساٹھ لاکھ روپے کی ریکووری وانہ سے کروائی ہے اچھا وانہ جو ہے نا وہ شمالی وزیرستان کا علاقہ ہے اور بڑا خطرناہ کی علاقہ ہے وہاں سے جو ہے نا ایک بندے کے پیسے ہم نے نکلا گئے دیں ہیں تو یہ میرے پاس آئے اللہ دن کا چراغ یہ میرے دادے پردادے پردادے کے دادے ہم نے لیا ہے تو ہم دیتے نہیں کسی کو تو یہی چراغ ہے جو میری رو دے رو ٹی کا ذریع ہے صحیح ہو یا یو ٹیوب سے کنہ کمالتی یو ٹیوب سے جو ہے نا وہ پیسے تو کافی کمالتی تھا ہوں لیکن آپ کو میں تھوڑے سے بتا رہتا ہوں میں وہ بتا رہتا ہوں جو میں رکھتا ہوں میرے حصے میں جا رہا ہے جو تھوڑے سے آجتا ہے وہ پانچ چھ لاکھ روپے آجتے ہیں صحیح میرے حصے میں باقی میں نے پہلے سے یہ سوچا ہے کہ رضا کرنا طور پر جانے یہ کام کر رہے ہیں لوگوں اصلاح کے لیے کر رہے ہیں بہت تھوڑا سا میں نکال کرنا جو نمک کا سمجھ لیں نمک کی چونڈی کہہ لیں وہ نکال لیں تو باقی جو ہے جو میں نے مقصد تھا نا جس مقصد کے لیے میں کام کر رہا ہوں اسے بھی لگا رہا ہوں سارا صحیح